عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر ساجد حسین شاہ گوزپ انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے آپ کو اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کے لیے پھر ایک نئے وظیفہ لے کر آئے ہوں جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہیں گے انشاءاللہ میرے ٹائٹر سے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگی ہوگا کیا اگر صبح کے وقت دن کے آغاز میں سلام انکولون میرے رب الرحیم آپ انشاءاللہ اس کا ورد کریں گے تو اس کا موجزہ کیسے دیکھیں گے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں گے جب حضرت نوح علیہ السلام پر جب بھی مشکل وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جہانوں پر سلام دیو حکم او اے نوح ہماری طرف سے سلام دی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جب زمین پانی اگر رہی تھی جب آسمان سے موسرہ دار بارج جاری تھی اور طوفانی دھارے میں پہاروں کی سب چوٹیاں زیر آب آ چکی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قشتین موجو پر سلامت تھی بھائیوں سبحان اللہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام تھا جو لفظ سلامتی کے ناتے سے حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا تھا حضرت ابراہیم کی زندگی میں مشکل وقت وہ تھا جب نمرود میں آپ کو آگ میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراں پیغام سلامتی پہنچا یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے حضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے جب انسان رات سو کر صبح اٹھ کر نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں سلام انکول ان میں رب رہیم بننے کی کیا فضیلت بتائی ہے اس کے کیا موجزات ہیں جس کا ترجمہ ہے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا یعنی سلامتی اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے سبحان اللہ جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے سبحان اللہ اس اترازت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس ورد کو اس وظیفے کو اس تسبیح کو صوبوں کے واسط پڑتا ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمارے لئے کتنی بڑی آسانیاں پیدا کی ہوئے ہیں یہ ہم لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں ہم لوگ ہیں جو اللہ کے دیئے ہوئے آقامات سے پیچھے اڑتے ہیں اللہ ہی وعد اولا شریک ہے اللہ ہی ہم سب کو سیدھر راستہ دکھانے والا ہے اللہ ہی کی طرف لاؤ لگاؤ اللہ ہی کی طرف رجوع کرو انشاءاللہ زندگی میں بہا رہیں بہا رہیں ہوں گی انشاءاللہ زندگی میں سکون ہوگا انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہوگی پھر اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اس سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر کون ہے جو اس سے نقصان پہنچا سکے سبحانگلہ کوئی بھی نہیں ہے اس آیت کو پننے سے اللہ غیبی سے رزق عطا فرماتا ہے خیر و برکت عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق کو کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو جہاں سے رزق کو کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو تو انسان مایوسی اور احساس کم طریقی اتھا گرائیوں میں گروہ ہو تو ایسے شخص سے پریشانی دور ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایسے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ پننے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے باوضو ہو کر صبح کی نماز پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ ویٹ شروع کریں گے اس دن کی پورے دن کی ایک تو آپ اللہ کے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے اللہ پاک سب کی حفاظت کرے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے لیکن اس ویٹ کرنے سے آپ کے لئے مقصوص آپ ان کے ذمہ ہو جاتے ہیں اور جو شخص صبح کے وقت شروع میں کیا ہے اول و آخر اول و آخر دروشریف پڑھے یعنی تاک پڑھے دروشریف پڑھے وہ بھی تین مرتبہ سات مرتبہ ٹھیک ہے تو یا گیارہ مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ انشاءاللہ شروع میں دروشریف گیارہ مرتبہ اور آخرت میں بھی دروشریف گیارہ مرتبہ دوبارہ سنیں اس ورد کو اس تصویق کو پڑھنے سے پہنیں شروع میں گیارہ مرتبہ دروشریف اور آخرت میں آخر میں دروشریف گیارہ مرتبہ پھر پڑھنے کے بعد یہ قرآنی دعا پڑھیں سلامن کولن می رب الرحیم انشاءاللہ یہ دعا جیسے آپ یہ تسبیح پڑھ کر پلیں گے تو آسمان کی طرف مو کر کے پھوک ماریں اور دل ہی دل میں دعا مانگیں اور پوری زندگی اس عمل کا معمول بنا لیں یہ عمل آپ کئی دن جاری رکھیں اس عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ہر حاجات پوری فرمائے گا انشاءاللہ اسی طرح آپ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ سے دعا مانتے ہیں اللہ وادہو لا شریک ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ ہمارے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی اور تصویح کو ایک معمول بنا لیں پھر دیکھیں آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اولاد کامیابی کی طرف جا رہے ہوگی اولاد آپ کی عزت کرے گی گھر میں سکون ہوگا دشمن کے وار خطا ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ناظر عطا فرمائے گا انشاءاللہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اے میرے پروردگار اے وادہو لا شریک اے محمد و آل محمد کے محبوب ہماری دعایں قبول فرما ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں بن مانگے آتا فرما ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر ہمیں اس رستے پر چلا جس پر تُو راضی تیرا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان راضی ہو ان کی اہل بیت راضی ہو آمین یا اللہ میں مانگنا نہیں آتا ہمیں بن منگے آتا فرما ہماری دعا منظور کر آمین 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 گوسپ انٹینمنٹ جانب پیر ساجر حسین شاہ کی جانب سے اسلام علیکم